زلحج کے پہلے تصدیروں کی خزیلت اور اس بھی عبادات کاؤنسی ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تاکہ باہِ زلحج کا جو پہلا عشرہ ہے ہم اس کو صحیح طور پر بنا سکے اور اس کی اہمیت کے مطابق اسے گزار سکے اور اس میں اللہ پاک کی وہ عبادات جو مالک کو زیادہ پسند ہیں اہمیت کے حوالے سے پہلا نکتا یہ ہے زلحج کا کہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم نے اشارت فرمائے ہوئے کہ اللہ تعالی نے جب سے زمین و آسمان پیدا فرمائے آئے تو مہینوں کی دادا بارا رہے ہیں بنہا عربات و حروبوں ان بارا میں سے چار مہینے ہوئے ہیں جو غرمت والے ہیں وہ چار کونسے ہیں وہ محرمت یہ چار مہینے حرمت والے ہیں عزت والے ہیں احترام والے ہیں اسلام سے قبل لوگ اہل عربی مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور قتل و حد سے جنگیں و حیات سے روک جاتے تھے کہتے تھے کہ یہ غرمت والے مہینے ہیں اور مہینے پھر زل حج کا جو مہینہ اشار تھا تو لوگ انبالہ ہے وہ امچار میں سکھ سے افضل ہے دو تیسرا گھتا اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے فریضہ حج کی علیہ بھی کا حکم دیا تو حج بیت اللہ کی وجہ سے اس مہینہ کو اور بروج میں ناوینا اور جوتھی وجہ اس کی فضیلت کی یہ ہے کہ اسی بار میں امت مسلمان اپنے جانبوں کی قربان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس کے عذابہ مانچنی فضیلت جو آپ کی شاید نظر میں آہ وہ یہ ہے کہ اسی مہینہ میں دین اشارات کی تکبیل ہوئی یعنی قرآن مجید جو بائی سال تک ناظر ہوتا اس کی تکبیل اسی ماہِ ذنہج میں ہوئی یہ اس مہینے کو فضیلت آنسل ہے اور اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت کی ایک اور مجاجی ہے جو اس میں یہاں سالانہ پان مالک و خالق نے قرآن مجید میں اس مہینے کی راتوں کی قسم کھائی ہے جو میں نے آیات قبول سورت الفجر فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم وہ دس راتیں قوم اسی میں فضیلت آنسل ہے فضیلت آنسل ہے ہم سے یہ روایت ہے کہ وہ دس راتیں قوم اسی ہیں جنہی قسم پیام کھائی گئی فرمایا اس آیت جن دس راتوں کی اللہ نے قسم کھائی دس راتوں کی قسم وہ دنہ حج کی پہلی دس رات اس کے بعد اللہ حق نے فرمایا دس راتوں کی قسم کھائی اور وہ مشرہ دنہ حج کی دس راتی جب چاپتے روح ہوگا آپ کی ذہن پہ ہوگے یہ آمراتیں نہیں ہیں یہی عزت والی وہ راتیں ہیں جب کیا اللہ نے قسم کھائی اور پھر وشف ونبتر وشف سے مراد جفت سے جفت سے مراد دس دنہ حج اور ونبتر 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 وراد نوزیدحج نو دو پر نہیں پسیم کند اور دس دو پر دس ہو جاتا ہے وہ اشا فرم اس کی بھی قسم کھائی ویا ویا نوزیدحج کی بھی رب دیرس اٹھائی اور دس دو پر اٹھائی اور ان دس راتوں کے بھی قسم اٹھائی تو جی اس کی آج کرنا تاکہ ہم لوگ اپنی پکیہ ذنبی میں ان چیزوں کی اہمیت کو سکھیں اور ان دس رات کو یہ فضیلت کس لئے ملی تین سو میں سٹھڑاتے ساہی یہ اور بری ہیں یہ کیوں بردہ ہی ہم کو مل گئی سادہ محترم مفتی محمد ہم قادری آری رحمہ نے لکھا کہ چونکہ دنوں میں ہو جاتے کہ رام مکہ بکرمہ نے حج کرنے کے لیے رام باندھ کے لیے حج کرنے کی مکہ بکرمہ بس آر رہو دنے اور وہ تواف سارے لوگ حج کے لیے ات دنوں میں قصید اداعت میں اپنے بہت اداعت سے جمع روکر اپنے رقی آگے عبادت و اداعت میں ذکر میں وہ مشبور ہوتی ہے اس وجہ سے اداعت اداعت دیل اداعت یہ عام نہیں ہے لاکھ لاکھ دکان خدا پہنچ رہے ہیں کئی چلے نہیں گئے یہاں سے آج اللہ ہم سبھ کو حج کی صادت اداعت پائے سو اس وجہ سے داثرات کو حضیلت میری اب اس کے بعد ان دیموں میں جو اور حضیلت ہے جس کو حضرت شہر نے ماں صحابہ تب اس سنت میں حضرت جابر سے دیس درچ کی حضور علیہ شلال نے شاہر فرم پورے سات دیں اشرا زلحج کے دس دنوں پہ برابر کوئی دن بھی وزیلت نہیں رکھتا جتنے بھی تیر سو پیسٹ دنوں میں زلحج کے دس دن ہیں عید سے بڑھ کر کسی دن کو وزیلت نہیں اس پر مسرین میں رسول صاحب نے رکھا کہ جو پید ربزان کی نصرات وہ عفضل ہیں اب گہر یہ رات عفضل ہیں ان میں کیا فرق ہے اللہ بھی فرمایا قرآن حدیث کے روشنی میں علماء نے جواب یہ لکھا کہ 24 ربیدوں کے دو حصے ہوتی دن ہوتا ہے آد حصہ ہوتا ہے فرمایا ہوں شب قدر رات کو آتی ہے اس لئے رمضان کیا آخر دس آت افضل آئے محجر قربان دیل کو ہوتی ہے دلوں کے رہان سے دن افضل ہے